بسم اللہ الرحیم ایا کنابدو و ایا کناستائیم سب سے پہلے میں آج اپنی قوم کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کا میں دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ جس طرح میری کول پہ ہر پاکستان کے کونے سے آج آئے میرا دل سے دل سے میں آپ کی اپریسیشن اور شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا میں اپنی ٹیم جو اوپر بیٹھی ہے ممبرز پارلمنٹ میں آج اس سٹیج سے اس سٹیج سے آپ کو خراج تحصید پیش کرتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ جس طرح کی جس طرح کی آپ کو لالچ دی گئی پیسے آفر کیے آپ کو جس طرح ہر قسم کی آپ کے ضمیر کو خریدنے کی کوشش کی گئی میں آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے مجھے خوش کیا مجھے فخر ہے آپ کے اوپر میں تھوڑی آپ خموشی کیونکہ میں نے آج آپ سے بڑی اہم باتیں کرنی ہے اتنا کئی لوگ دور دور سے میرے پاس آئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ بڑی خموشی سے مجھے سنیں کیونکہ میں نے اپنی دل کی آپ سے باتیں کرنی ہے میرے پاکستانیوں میرے عظیم باشعور پاکستانیوں دیکھیں دیکھیں میں نے آج آپ کو عمر بن باروف آری عواز میں نے عمر بن باروف پہ آپ کو جو دعوت دی اس کا کیا مسئلت تھا کہ پاکستانیوں یہ یاد رکھیں کہ ہمارا ملک ایک نظریہ کا تحت بنا تھا اور وہ نظریہ جو پاکستان کا تھا وہ ایک اسلامی فلائی ریاست تھی جو کہ مدینہ کے اصولوں کے اوپر کھڑا کرنا تھا ہم نہیں تو میرے سے لوگ پوچھتے ہیں عمران خان تم دین کی اتنی باتیں کیوں کرتے ہو میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ دین کو سیاست کے لیے کیوں استعمال کرتے ہیں تو میں آج آپ کو سب کے سامنے پہلے یہ جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ کہ آج سے پچیس سال پہلے جب میں نے اپنی جماعت بنائی تھی تو میں صرف اس لیے سیاست میں آیا تھا کہ ہم نظریہ پاکستان اچھا مجھے آپ پہلے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ آپ کو آواز آ رہی ہے سب کو آواز آ رہی ہے ادھر نہیں آ رہی اچھا ایک منٹ جن کو آواز نہیں آ رہی وہ ہاتھ کھڑا کریں فیصل یہ چیک کرو اس کا کیا مسئلہ ہے وان ہی آ رہی ہے آواز ان کو سپیکر سے لوگ اتر جائے آپ سے گزانش ہے کہ سپیکر جو رکے ہوئے ہیں ان سے آپ اتر جائے تاکہ آپ کو آواز صحیح جائے اچھا آپ چیک کرو آواز آ رہی ہے آپ کو نہیں جہدر آواز نہیں آ رہی ادھر ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ادھر نہیں آ رہی ہے اچھا میری بات سنیں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اتنا بڑا جلسہ ہو گیا کہ سارے جو ہم نے انتظامات کیے ہوئے تھے نہ وہ لائٹیں جال رہی ہیں اور نہ آواز آ رہی ہے تو تھوڑی دیر آپ کو سبر کرنا پڑے گا یہ ٹھیک کر رہے ہیں سسٹم کے آپ کو آواز آئے لیکن اب اب تھوڑی خاموشی سے سنیں میری بات جن کو آواز آ رہی ہے وہ سنیں دیکھیں میرے پاکستانیوں جب میں نے سیاست شروع کی تو میرا ایک مقصد تھا کہ میرا ملک جس نظریہ کے تحت بنا تھا آگی عوض ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں آواز آگئی ہے نہیں تو تم نے اتنی میری اہم تقریر آج مس کر دی رہی تھی آجا سنیں میں نے بڑی باتیں آپ سے کرنی ہیں اور آخر میں جو میں بات کروں گا وہ سب سے اہم ہیں شاہ محمود قریشی نے جو بات کی تھی کہ ایک جو ایک باہر سے مداخلت ہو رہی ہے پاکستان میں اس کے اوپر میں بات میں بات کروں گا اس سے پہلے میرے پاکستانیوں میں جو چیز آپ نے سمجھ لی ہے کہ جب تک ہم اپنے نظریہ پہ نہیں کھڑے ہوں گے پاکستان قوم نہیں بنیں گے ہمیں لوگوں کا حجوم ہوگا قوم نظریہ پہ بنتی ہے اور وہ نظریہ وہ نظریہ کیا تھا پاکستان کا نظریہ کیا ہے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کس نظریہ کے تحت بنی تھی میں آپ کے سامنے آج یہ واضح کرتا ہوں کہ مجھے بھی بڑی دیر تک پاکستان کا نظریہ نہیں پتا تھا مجھے پتا کیسے چلا اٹھارہ سال کی عمر میں باہر گیا یونیورسٹی باہر پڑی پھر میں کرکٹ کھیلتا تھا آدھا سال دنیا میں باہر پھرتا تھا تو میں جو پاکستان کے نظریہ پہ آیا ہوں میرے پاکستانیوں اپنے ذاتی تجربے کے اوپر اور وہ کیا تھا جیسے جیسے مجھے دین کی سمجھ آنی شروع ہوئی تو مجھے ایک چیز کی ایک چیز میرے ذہن پہ آئی کہ جو اللہ مسلمانوں کو کہتا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ نظام بنایا تھا وہ پاکستان میں تو نظر نہیں آ رہا لیکن وہ مغربی دنیا میں مجھے نظر آ رہا تھا مجھے آہستہ آہستہ پتا چلا کہ محمد عبدو جو سو سال سے پہلے یورپ گئے تو انہوں نے ایک جملہ کہا نوجوانوں انہوں نے جملہ یہ کہا کہ یورپ میں مجھے مسلمان تو نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا اور واپس جب وہ مصر گیا تو کہتا یا مسلمان تو بڑے ہیں لیکن اسلام نہیں نظر آ رہا تو میں نے اپنی تجربے سے جو میں نے مغربی معاشرے کو سمجھا تو مجھے پہلی دفعہ سمجھ آیا کہ فلائی ریاست کیا ہوتی ہے پاکستان میں تو کوئی فلائی ریاست نہیں تھی میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا تو پہلی دفعہ میں نے سمجھا کہ فلائی ریاست کیا ہے برطانیہ میں ایک عام آدمی کے لیے ہسپتال میں مفتلاج اس کے بچے کے لیے مفتعلیم وہ بے روزگار ہوتا تھا تو حکومت پیسے دیتی تھی انیمپلائیمنٹ بینیفٹس وہ عدالت میں جاتا تھا تو حکومت اس کو وکیل کر کے دیتی تھی یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا اور یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ریاست میں دنیا کی تاریخ کی پہلی فلائی ریاست بنائی تھی جدر پہلی دفعہ ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنے بیووں کی یتیموں کی غریبوں کی بوڑوں کی مذہوروں کی یہ پہلی دفعہ مسلمانوں کی ریاست میں یہ چیز آئی تھی تو یہ تو میں نے یورپ میں دیکھی سکینڈنیویا میں دیکھا کہ وہ کس طرح اپنے غریب طبقے کو اوپر اٹھاتے ہیں اور حالی میں چائنہ میں دیکھا کہ پچھلے تیس سال میں چائنہ نے ستر کروڑ لوگوں کو غرب سے نکالا یہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات تھے ان پہ چل رہے ہیں پاکستانیوں یہ یاد رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے ہمارا جو خدا ہے وہ رب العالمین ہیں سب انسانوں کے وہ خدا ہیں اور ہمارے نبی سب انسانوں کے لئے رحمت بن کے آئے اس کا مطلب کیا کہ جو بھی انسانی معاشرہ ان کے احکامات پہ چلے گا اللہ کی برکت آئے گی وہاں اس معاشرے پہ اللہ کی نعمتیں آئیں گی جب قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ نبی کے راستے پہ چلو تو ہماری بہتری کے لئے کہتا ہے کیونکہ جو مدینہ کی ریاست پہ اللہ کی نعمتیں اور برکتیں آئیں دیکھتے دیکھتے ایک ریاست ایک لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی دنیا کی انہوں نے امامت کی ورلڈ لیڈرز بنے صدیوں تک مسلمانوں نے دنیا کو لیڈرشپ دی تو وہ کیا جب آپ نظریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا چیزیں ہیں سب سے پہلے کہ ایک ریاست میں رحم ہو احساس ہو اپنے کمزور چپکے انسانیت ہو تو اس راستے پہ میرے پاکستانیوں مجھے بڑا فخر ہے کہ ہم نکل چکے ہیں ہم وہ ملک ہیں جو کسی بھی دنیا کی ڈیویلپنگ ورلڈ جو ملک ترقی کر رہے ہیں کسی ملک کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے ہر ہم نے خاندان کو ہیلتھ انشورنس دی دس لاکھ روپے کی یہ ہم نے اپنے نبی کی سنت پہ چل کے کہ ایک عام آدمی جس کے پاس پیسے نہیں جس گھرانے میں غربت ہو ادھر ان کو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو میرے پاکستانیوں مجھے فخر ہے آج کہ پاکستان میں وہ ہم ہیلتھ انشورنس لے کے آئے ہیں کہ غریب سے غریب آدمی ایک پرائیویٹ ہاسپیٹل میں اپنا جا کے علاج کروا سکتا ہے جدر وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا پہلے تو سور بھی نہیں تھا اس کے علاوہ ہمارا جو احساس کا پروگرم ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا پیسہ خرچ نہیں کیا گیا اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے ہمارا راشن ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں دو کروڑ خاندان کے لیے تاکہ ان کو منگائی کے اندر سہارا دیا جائے ہماری نوجوانوں ہمارا کامیاب پاکستان کا پروگرم ہے جدر بیس لاکھ خاندانوں کو ہم پانچ لاکھ روپے ایک فرد کو کرزہ دے رہے ہیں سود کے بغیر جدر بیس لاکھ اسی خاندان کو کرزہ دے رہے ہیں سود کے بغیر گھر بنانے کا اور اسی خاندان کو ایک فرد کو ٹیکٹیکل ایڈوکیشن دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنا روزگار کما سکے یہ پہلی دفعہ ہمارے ملک کی تاریخ میں نچنے طبقے کو پر اٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے اور جب جب میرے نوجوانوں ہمارے پاس ٹیکس پر پیسہ آیا ہمارا ٹیکس بڑا تو سب سے پہلے میں نے کام کیا دھائی سو ارب روپے کی ہم نے سبسٹی دے کے پٹرول کی قیمت بجائے دس روپے بڑھانے کی دس روپے کم کی فضل روپے کی قیمت بڑھانے دس روپے کم کی اور بجلی کی قیمت پانچ روپے یونٹ کم کی دھائی سو روپے کی ہم نے سبسٹی دی اور میں آپ کو یہ آج یقین دلاتا ہوں کہ جیسے جیسے میں پیسہ کٹھا کرتا جاؤں گا جیسے جیسے میں ٹیکس کا پیسہ کٹھا کرتا جاؤں گا وہ سارا پیسہ میں اپنی قوم پر خرچ کروں گا ان کے لئے سازیہ پیسہ کروں گا ماشاءاللہ میرے قوم کا جنون اس جنون کو انشاءاللہ ہم نے اس جنون کو ہم نے کابو کر کے پاکستان کو دنیا کی عزیم قوم بنانا انشاءاللہ سنتے رہے میرے پاکستانیوں میرا جو قبلہ ہے میرا جو نظریہ ہے وہ میں پچیس سال سے اس نظریہ پہ کھڑا ہوں اور میرا یہ ایمان ہے کہ ہمارا ملک صرف تب ترقی کرے گا اگر وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلے ان کی سنت پہ چلے اور ان کی سنت ہی مدینہ کی ریاست تو سب سے پہلے انسانیت کا نظام جس میں ہمارے میں رحم ہو ہم بجائے امیر کو امیر کرتے جائیں ہم امیر سے ٹیک سے کٹھا کر کے اپنے غریب لوگوں کو اوپر اٹھائیں اور انشاءاللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ جب ہم پانچ سال مکمل کریں گے سارا پاکستان دیکھے گا کہ کبھی اس ملک کی تاریخ میں کسی گممن نے اتنی تیزی سے پاکستان کی غربت کم نہیں کی دوسرا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست میں ان کا دوسرا حکم تھا وہ انصاف قانون کی حکمرانی انہوں نے کہا میری قوم یہ سن لو یہ آج بڑا ضروری آپ کے لئے سمجھنا ہے کہ میں ان کو کیوں نہیں اے نا رو دیتا کیونکہ میرے نبی کا فرمان تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جنہا چھوٹا چور چوری کرتا تھا تو اس کو جیل میں ڈال دیتے تھے اور جب بڑا داکو چوری کرتا تھا اس کو اے نا رو دے دیتے تھے یہ میرے پاکستانیوں یہ صرف پاکستان کی بدقسمتی نہیں یہ ساری دنیا میں ڈیویلپنگ ورلڈ غریب ملکوں کی سب کی یہ بدقسمتی ہے کوئی بھی غریب ملک اس لیے غریب نہیں کہ اس میں وسائل کی کمی ہیں وہ غریب اس لیے ہوتا ہے لیتے ہیں یہ تباہ کرتے ہیں ملکو چھوٹا چور ملکو تباہ نہیں کرتا بڑا ڈاکو ملکو تباہ کرتا ہے جس طرح کے یہ یہ تین چوہے یہ جو کٹھے ہوئے ہوئے ہیں تین سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں یہ تین سال سے یہ ملک کے ملک اس ملک کا خون چوس رہے ہیں ان کی اربو اربو ڈالرز روپے کی نہیں ان کی ڈالرز کی پروپٹیز باہر پڑی ہیں ان کے آف شور بینک اکاؤنٹس ہیں اور یہ سارا ڈراما ہو رہا ہے کہ کسی طرح جنرل مشرف کی طرح عمران خان گھٹنے ٹیک کے ان سب کو این آروں دے دے یہ سارا ڈراما ہے پہلے دن سے بلیک میل کرنے کی کوشش ہے جب موقع ملتا ہے حکومت کو گرانے کی صرف ایک وجہ سے کوشش کرتے ہیں کہ جناب ہم کوئی خاص اللہ کے مخلوق ہیں ہم چوری کریں ڈاکہ مارے ان کو کوئی خاص ایسی مخلوق ہے کہ ان کو سب کچھ معاف ہو جانا چاہیے اور جنرل مشرف نے جو اس قوم پہ ظلم کیا ان کے پریشر میں آکے اپنی کرسی بچانے کے لیے اپنی گورنمنٹ بچانے کے لیے اس نے اس ملک کے اوپر جو جرم کیا ان چوروں کو این آروں دیا اس کی وجہ سے لوٹ مار ہوئی دس سال آج جو ہم بوجھ اٹھا رہے ہیں ہم جو ان کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطیں ادا کرنے پہ جو ہم بوجھ اٹھا رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے کہ جنرل مشرف نے اپنی حکومت بچانے کے لیے ان کو این آروں دیا تو یہ تھیار ہو جائے نوجوانوں عمران خان جو مرض یہ کر لیں حکومت جاتی ہے جائے جان جاتی ہے جائے کبھی ان کو معاف نہیں کروں گا ساتھیوں مجاہدوں جاب اٹھا ہے سارا بطن ساتھیوں ساتھیوں مجاہدوں جی اب جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ریاست میں قانون کی بالا دستی قائم کی تھی سنو میرے نوجوانوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا مقام کدھر ان کا مقام ہمارے دلوں میں ہمارے دین میں ہماری تاریخ میں وہ خلیفہ وقت ہوتے ہیں اور ایک یہودی کا یہودی کے ساتھ کیس لگتا ہے عدالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عدالت میں اس یہودی کے خلاف کیس ہار جاتے ہیں خلیفہ وقت کیس ہارتا ہے کیونکہ قاضی ان کے بیٹے کی گواہی نہیں مانتا اب اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے سب سے پہلے کہ خلیفہ وقت بھی قانون کے اوپر نہیں ہوتا مسلمانوں کا جو انصاف کا نظام تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی اور ایک اقلیت مانورٹی اس کو بھی برابر کا شہری وہ برابر کا شہری تھا اور اس کو برابر کا انصاف کوئی کوئی فرق نہیں کیا جگہ انسانوں کے اندر یہ تھا مسلمانوں کا انصاف آج آپ سوچیں دنیا کے میر ترین ملک ڈیویلپ ملکوں میں آج آپ سوچیں کہ کیا آج کے دن کیا کوئی پاکست کوئی باہر سے وہاں کی کوئی اقلیت ہو ہماری باہر سے لوگوں ہیں کیا ان کو ان کے وزیری آزم کے سامنے انصاف مل سکتا ہے نہیں مل سکتا آج سوچیں کہ کسی طرح مائنورٹیز کو دنیا میں چلے جائیں جو مسلمانوں کے دور میں مدینہ کے ریاست میں جو مائنورٹیز کو پروٹیکشن تھی جو ان کے حقوق تھے آج آپ کو ڈیویلپٹ ورلڈ میں نہیں ملتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ رحمت للعالمین سب انسانوں کے کے لیے رحمت بن کیا تھے انسانیت کو اکٹھا کرنے آئے تھے تقسیم نہیں کرنے آئے تھے نفرتیں نہیں پیدا کرنے آئے تھے اور اس لیے میں پاکستان کو وہ ملک سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی ادھر پہنچ رہا ہے ہماری اقلیتیں برابر کے شہری ہیں قانون کے سامنے وہ برابر ہیں ہم وہ ملک بننا چاہتے ہیں جو انسانوں کو اکٹھا کرے گا ہم وہ فورن پالیسی لانا چاہتے ہیں جو کسی کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوگا لیکن امن میں ہم سب کو کٹھا کرنے کے لیے تیار ہیں ہم وہ میرے پاکستانیوں ہم وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں جدر ایک کمزور سے کمزور آدمی کو پوری طرح ہمارا انصاف کا نظام انصاف دے اور پھر خواتین ہماری یہاں خواتین بیٹھی ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے قیام مغرب میں پروپگینڈا ہوتا ہے کہ جی مسلمانوں کے معاشرے میں عورتوں کو حقوق نہیں ملتے مغرب کے اندر عورتوں کو وراست کے اندر حصہ سو سال پہلے ملنا شروع ہے اسے پہلے نہیں ملتا تھا اسلام کے اندر قرآن اور ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پندرہ سو سال پہلے تقریباً انہوں نے ہمیں ہماری عورتوں کو حقوق دیا تھے وراست میں اور مجھے افسور سے کہنا پڑتا ہے کہ تقریباً ستر فیصد عورتوں کو پاکستان میں وراست میں حقوق نہیں ملتے اس لیے ہم قانون لے کے آئے ہیں ہم نے اب قانون لے کے آئے ہیں کہ عورتوں کو ریاست ان کی وراست کے اندر ان کی انہیریٹنس کے اندر زبردستی ان کو پورا ان کا حق دلوائے گی غلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست سنبھالی تو غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے انہوں نے غلام رکھنا ہے تو اس کو ایک گھر کے فرد کی طرح رکھو یہ ہمارا نوجوانوں ہمارا یہ تھا دین مسلمانوں کے دور میں غلام بادشاہ بن گئے ہندوستان میں غلاموں نے حکومت کی مصر میں غلاموں نے حکومت کی کیونکہ نبی کا فرمان تھا کہ ان کو ایک گھر کے فرد کی طرح رکھو تو میرے پاکستانیوں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جو میں مدینہ کی ریاست جس طرف ہم سفر پر نکلے ہوئے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم گھر کے ملازموں کو ان کو بھی اسی طرح رکھیں ان کو بھی اچھا کھانا دیں ان کے بھی حقوق پر رکھیں وہ بھی انسان ہے یہ ہماری نبی کی سنت ہے پاکستانیوں سنتے جاؤ میں آپ کو سفر بتا رہا ہوں کہ آپ کا نظریہ کیا ہے کس لیے یہ ملک بنا تھا علامہ اقبال کی کیا خواب تھی کیونکہ آج دو سو دو سو ملین یعنی بیس کروڑ مسلمان ہندوستان میں ہیں لیکن جو ہندوستان میں بھی مسلمان تھے انہوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ کیا تھا کیونکہ وہ خواب تھی وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ مدینہ کی ریاست کے طرح ملک کھڑا ہو اچھا سنیں میں ابھی آخر میں آپ سے جو مین بات کرنے کے لیے آپ سب کو بلایا میں ذرا آگے چلوں جو ہمارے مدینہ کی ریاست میں اللہ نے ہماری قوم کو کیا حکم دیا تھا عمر بن معروف اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ کہ ایک قوم کے اوپر لازمی کر دیا کہ آپ جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بدی ہے برائی ہے قوم کی ذمہ داری لگائی کہ آپ اس بدی اور برائی کے خلاف جہاد کریں اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں کیونکہ یہ قوم کو زندہ رکھتی ہے پاکستانیوں میں جب آج سے تقریباً بیس سال پہلے لڈنن میں تھا عراق کے اوپر حملہ کرنے لگا تھا امریکہ اور برطانیہ بیس لاکھ لوگ نکلے برطانیہ میں بیس لاکھ لوگ سڑکوں پہ نکلے جنگ کے خلاف عمر بن معروف اس کو کہتے ہیں عمر بن معروف کہ ان کی حکومت کو فائدہ بھی ہونا تھا عراق جنگ سے عراق میں تیل بھی تھا لیکن وہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا نہیں یہ غلط ہے اس کو عمر بن معروف کہتے ہیں اس کو زندہ قوم کہتے ہیں اور میں آج آج سب کو دیکھ کے مجھے خوشی یہ ہے کہ میں نے جب آپ کو کال دی یہ جو لوگوں کے ضمیروں کا سودا ہو رہا ہے ایک گورنمنٹ کو گرانی کی کوشش کیا کر رہی ہے پیسے لگا رہے ہیں لوگوں کو خریدنے کے لیے تو میں آج آپ سب کا ششیر ادا کرتا ہوں کہ آپ اس تعداد میں ہی آئے اور آپ نے بتایا ہے کہ آپ آپ اس جرم میں شریک نہیں میں نے ذرا آپ کو بس جو میں بات کرنے کے لیے آخر میں یہ جو سادش ہے اس کے پر بات کرنے سے پہلے میں صرف آپ کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہماری حکومت کو گرانا ہے کیونکہ جی پاکستان تباہ ہو رہا ہے تو نوجوان یہ سن لو میرے پاکستانیوں جو سن رہے ہو میں بڑی جلدی آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور میں آج دعویٰ کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ساڑھے تین سال میں کسی حکومت نے اس طرح کی پرفارمس نہیں دی جو ہم نے اپنے ساڑھے تین سال میں دی ہے موسیقی موسیقی سکی شہباز کلندر ہو لال میری ہو اچھا اب جو یہاں میرے نوجوان ہیں آپ نے ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ آپ نے میری بات سننی ہے اس لیے تنگ نہیں کرنا لوگوں کو ڈسپلن رہنا ہے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ اچھا جی اب میں بڑی جلدی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت نے کیا گیا ڈیزل کی میں بات میں بات کروں گا ابھی ٹھہر جائے ڈیزل کی قیمتیں شکر کریں دس روپے کم کیے ڈیزل کی قیمت اچھا جی پہلے پاکستانیوں میں اللہ کا شکر کرتا ہوں میں اپنے اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ ایک سو سال میں سب سے بڑا برہان دنیا میں آیا کرونا وائرس کا ساری دنیا بند ہو گئی لوگ ڈاؤن لا گئے غریب ساری دنیا میں کچھ لے گئے جب آپ ایک ملک کو بند کر دیتے ہیں تو بچارہ دہاڑی دار ٹیکسی والا رکشے والا ویلڈر پینٹر وہ لوگ جو دہاڑی کما کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں وہ سب بے روزگار ہو جاتے ہیں تو جب ساری دنیا بند کی گئی میرے پاکستانیوں میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ میں نے جب اپنے ملک کو بند نہیں کیا مجھے تنقید ہوئی لوگوں نے کہا کہ یہ عمران تباہ کر رہا ہے پاکستان کو سندھ کی حکومت انہوں نے بند کر دیا میری بات نہیں مانی لیکن آج جو سب سے بڑا کرائسس تھا دنیا کا میں آج فخر سے اپنی قوم کے سامنے کھڑا ہوں اور ساری دنیا نے تسلیم کیا کہ جو جو پاکستان نے قدم اٹھائے ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ اپنی قوم کو بھی بچایا کرونا سے بچایا اپنی معیشت کو بچایا اپنے غریبوں کو بچایا ابھی ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ دی ہے اس رپورٹ کے مطابق سارے برے صغیر میں آج جدر سب سے کم بے روزگاری ہے وہ پاکستان ہے کیونکہ جو اس وقت ہم نے قدم اٹھائے اور یہ یہ جو تھری سٹوڈز والی اوپوزیشن ہے جس میں چیری بلوسم بھی ایک ہے ڈیزل دوسرا ہے تھری سٹی بیماری ہے اور چوتھا بھگوڑا ہے ان ساروں نے میری تنقید کی اور میں اپنے اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے میرے ملک کو نکالا اس میں سے اور میں اس دوران جب ساری دنیا کی معیشت تباہ ہو رہی تھی پاکستان وہ ملک ہے جس نے پانچ اشاریہ چھ فیصد کے اوپر ہماری معیشت نے ترقی کی جو سارے دنگ رہ گئے اپن زندہ میں رہ گئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں تو ہم نے کیا کیا اس دوران جب دنیا مشکل میں تھی پاکستان کی ایکسپورٹس ریکارڈ ہماری ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس پاکستان نے کی ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا ہم نے اپنے بیرونے ملک پاکستانیوں کو ان کو انسینٹیوز دیئے اور سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں انہوں نے ڈالرز پاکستان میں بھیجے ریمٹنسز پاکستان میں بھیجی ہماری کنسٹرکشن ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری آج ذرا پوچھیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لوگوں میں جو ہم نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی آج ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری میں پندرہ سو ارب روپے کا مزید ویلت کرییشن ہوئی کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ تیس انڈسٹری چلی اس لیے ہمارے ملک میں بیروزگاری نہیں ہوئی جو ساری دنیا میں کرونا کی وجہ سے ہوئی ہمارا جو زراعت تھی نوجوانوں یہ سنتے رہا ہو کیونکہ ساٹھ فیصد پاکستان زراعت کے اوپر رہتا ہے دیہات میں رہتا ہے آج آپ اپنے کسانوں سے پوچھو کہ اس ملک میں اس ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ زراعت میں گیا پانچ فصلیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے ریکارڈ فصلے ہوئی گندم ریکارڈ گندم کی فصل ریکارڈ چاول کی فصل ریکارڈ مکہی کی فصل ریکارڈ چاول کی فصل ریکارڈ اور ابھی اے آلو کی فصل آئی ہے وہ بھی ریکارڈ توڑ گئی ہے ماشاءاللہ یہ کیوں ہوا کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی ہمیں جو پہلے شگر مل مافیا کسانوں کو پیسے نہیں دیتا تھا پوری طرح کٹوتی کرتا تھا ان کو دیر تک سال تک پیسے نہیں دیتا تھا ہم نے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہم نے اپنے کسانوں کو کھڑا کیا ہم نے ان کو پرٹیک کیا ہم نے حقوق دلواے کسان کو پیسہ دلوایا اس نے اپنی زمین پہ پیسہ لگایا زمین میں جب پیسہ لگا تو پیداوار پڑی پاکستان کا فائدہ ہوا تو مجھے بڑا فخر ہے اپنے کسانوں پہ اور پھر نوجوانوں انڈسٹری آج پاکستان کی انڈسٹری تیزی سے بڑھ رہی ہے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری آج مزدور نہیں ملتے ٹیکسٹائل فیکٹریوں کو کیونکہ ہماری انڈسٹری چل رہی ہے ریکارڈ ایکسپورٹ کر رہی ہے ملک آگے بڑھا ہے انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہا ہے نیا پیکج دیا ہم نے سمال اور میڈیم انڈسٹری کو آپ کو چیمبر آف کاموس والے لوگ بتائیں گے کہ پہلی تفاہ ایک حکومت اپنی انڈسٹری کو پوری طرح اپنی انڈسٹریز کے ساتھ کھڑی ہے تاکہ جب انڈسٹری بڑھے گی روزگاب بڑھے گا ملک میں پیسہ بڑھے گا ٹیکس بڑھے گا اور جب ٹیکس بڑھے گا تو میں اپنی قوم کے اوپر خرچ کروں گا آسانیاں پیدا کروں گا اپنی قوم کی پھر نوجوانوں یہ تیار ہو جاؤ پہلی تفاہ پاکستان میں تنخواہ دار لوگوں کے لیے جن کے پاس کبھی بھی پیسہ نہیں تھا اپنا گھر خریدنے کے لیے ہم نے پہلی تفاہ پاکستان کے بینکوں کے ساتھ مل کے تیس ہرب روپیہ ان کو سبسیڈی دی آج پہلی تفاہ بینک کرزے دے رہے ہیں چھوٹے لوگوں کو جو تنخواہ دار لوگ تھے جو پچارے قرائے کے گھروں میں رہتے تھے ہم نے بینکوں کو پیسہ دیا بینک کرزے دے رہے ہیں جو آدمی یا جی جو ایک خاندان قرائے کے گھر میں رہتا تھا اب اسی قرائے پہ وہ بینک کو قشتے دے گا اور وہ گھر اس کا اپنا ہو جائے گا اپنی چھت ہوگی روٹی کپڑا مکان کا کس کا نعرہ تھا اور میرے اللہ کا شکر ہے کہ وہ کام کس سے لے رہا ہے پھر تیار ہو جاؤ یہ کہتے ہیں نا کہ اس گورنمنٹ نے کیا کچھ نہیں میں چیلنج کرتا ہوں تیس سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں مجھے چیلنج ہو میں ان کو کرتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ آپ نے ملک کے پانی جو بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے ملک کا شہروں کے اندر پانی نہیں ہے لہور کے اندر پانی نیچے چلا گیا کراچی میں ٹینکر مافیا ہے آج پڑی میں پانی کم ہے کیا کیا انہوں نے میں بتاتا ہوں ہم نے کیا کیا پہلی دفعہ پچاس سال کے بعد پاکستان میں بڑی ڈیمز بن رہی ہیں پچاس سال کے بعد میرے پاکستانیوں ہم نے ڈیمز بنائی ہیں اور انشاءاللہ پشاور کے لوگوں کو تو بھی میں خوش خبری دیتا ہوں کہ دوزار پچیس دوزار پچیس میں مومان ڈیم بنے گی اور مومان ڈیم سے سارے پشاور کو پانی بھی ملے گا بڑا علاقہ زراعت کے لیے کسانوں کے لیے زراعت میں فصلیں اگانے کے لیے آ جائے گا اور بجلی بھی بنے گی اور سب سے سستی بجلی بنے گی اس کے بعد بڑی ڈیم داسو ڈیم بنے گی دوزار ستائیس میں اور نوجوانوں خوش خبری یہ ہے کہ دوزار اٹھائیس میں جو پاکستان نے دنیا کے اندر بڑی ڈیم سمجھی جاتی ہے وہ باشا ڈیم بنے گی دوزار اٹھائیس میں ٹائم پہ چل رہی ہے اس سے کیا ہوگا اس سے میرے پاکستانیوں ہمارے پاس دگنا پانی ہو جائے گا ہمارا پانی جو ہماری ڈیموں میں دگنا ہوگا اس کا مطلب کاش کے لیے ہمارے پاس پانی دگنا ہو جائے گا اس کا مطلب شہروں میں ہم پانی دے سکیں گے یہ جو پانی کے مسئلے آ رہے ہیں آگے اس سے انشاءاللہ پاکستان کی دولت میں اضافہ ہوگا موسیقی 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 اچھا اب ذرا عبید میں آپ نے اصل جو میں آخر میں بات کرنی ہے اس کی آپ کو انتظار کرنی پڑے گی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے تو میں آج اپنی قوم کو بتاؤں ہم نے کیا کیا ہے میں اپنے میڈیا کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ شام کو اپنے ٹی وی شوز کرتے ہیں میں انکرز کو کہتا ہوں خدا کے واسطے کوئی معیشت کے ماہروں کو بلا لیں اور ان کو بیٹھ کے کم از گم موازنہ کریں کہ پہلے ملک سے کیا ہوتا تھا اور ہم نے ساڑھے تین سال میں ملک کے لیے کیا کیا ہے اب اگر اگر مریم بی بی جس نے زندگی میں ایک گھنٹے کا کام نہیں کیا اور کام پر ٹانگ نہیں والے جس کو ابھی چودہ سال میں اردو ہی نہیں بولنی آئی میں لیڈر بننا چاہتا ہوں اوہی آسل زرداری اس کو تھوڑا بڑا ہونے دینا تھا لیڈر بنانے سے چاہتا ہے کہتا ہے اچھا وہ کہتا ہے کہ مجھے اگر تم نے یہ کچھ ہر روز دھمکیاں دیتا ہے اگر نیب نے مجھے بلایا تو میں یہ کر دوں گا بھئی بلاول کیا کروگے میں رو پڑوں گا اچھا جی اب سنیں پہلی دفعہ اسلام آباد کے بعد پاکستان میں ایک نیا شہر بن رہے ہیں راوی سے تھی اسلام آباد کے بعد پہلی دفعہ شہر بن رہے ہیں کیوں بنا رہے ہیں ہم شہر ہم اس لیے بنا رہے ہیں لہور کو بچانے کے لیے راوی کو بچانے کے لیے راوی ایک گندہ نالہ بن چکا ہے یہ جو شہر ہے یہ موڈرن سٹی بن رہا ہے یہ اوپر جائے گا اس کے اوپر دو کروڑ درست لگائیں گے تاکہ پولوشن کا مقابلہ کرے وہ شہر ووٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس بنیں گے تاکہ جب جائے سارا سورج کا پانی راوی میں جائے اور وہ نیچے سندھ تک جائے ہم ٹریٹ کر کے ساف پانی دریا میں کریں دریا کو ریوائیو کریں اوپر بیراج بنائیں تاکہ لاہور کی وارٹر ٹیبل اوپر آئے اور پھر سے میں نے کہا جب دو کروڑ دکھ لگیں گے تو آپ وہ ہویا صاف ہوگی پولوشن کم ہوگی یہ پہلی تفہہ اسلام آباد کے بعد دوسرا شہر بن رہا ہے میکا پروجیکٹ ہے پھر ہم نے لاہور کا وارٹن ائرپورٹ تھا اس کو چینج کر کے سنٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بنایا یہ آپ دیکھیں گے کہ دوبائی کی طرح لوگ تو دوبائی جاتے ہیں نا اب وہ لاہور کے سنٹرل بزنس ڈسٹرکٹ میں جائے کریں گے ایک موڈر پورا ایک شہر کے اندر ایک موڈرن ڈسٹرکٹ بنے گی اور پھر شیخ صاحب شیخ رسیج صاحب آپ کے لئے خوش خبری نالا لہی پروجیکٹ بن رہا ہے نالا لہی کو تبدیل کرنے کے لئے اس کو ایک موڈرن شہر بنانے کے لئے نالا لہی جو ہے اس کا بھی ٹریٹمنٹ پلانٹ بنیں گے ساف پانی کریں گے اس کے ساتھ ایک ہائی رائزز بنیں گی ایک موڈرن بجائے کے شہر پھیل دے جائیں زرائی زمین ختم ہوتی جائے شہروں کو اب ہم روکیں گے ماسٹر پلانٹ بنا رہے ہیں سارے پشاور کے سارے بڑے شہروں کے ان کو اوپر لے کے جائیں گے زراعت کی زمین بچائیں گے اور ان کے ساری سیورج سسٹم پانی کا مسئلہ بجلی یہ ساری ہم انشاءاللہ شہروں کو ماسٹر پلانٹ بنا کے لے کے آ رہے ہیں یہ کبھی پہ کسی کمپنٹن ہے تیس سالوں یہ حکومت کرتے رہے کسی نے کبھی اس طرح کا کام نہیں کیا پھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ جنون آپ کا میں مان گیا ہوں اچھا آپ سن کے جائیں نہیں ڈیزل باد میں باد میں سنیں سنیں پاکستانی سنیں میرے پاکستانیوں آج سے گیارہ سال پہلے یہ خواہر سے سننی ہے اپنے بات آج سے گیارہ سال پہلے بلوچستان کے اندر کوئلے اور تامبے کی کانیں تھی ریکوڈک میں ادھر پاکستان کو جو باہر سے یہ مائننگ کمپنی آئی ہوئی تھی اس نے عدالت ملے گی پاکستان کو اور ہمیں چند سال پہلے ذرا غور سے سنیں یہ دو ہزار عرب روپے کا جرمانہ ہوا انٹرنیشنل عدالت میں پاکستان کو دو ہزار عرب روپے کا جرمانہ ہوا آپ یہ سوچیں کہ سارے پختون خواہ کا جو ڈیویلپنٹ فنڈ ہے وہ دو سو عرب روپے ہے تو دو ہزار عرب روپے پاکستان کو جو جرمانہ ہوا یہ میری حکومت ہے ان دونوں کی حکومتیں آئی اور گئی کچھ نہیں کر سکے اگر وہ جرمانہ ہو جاتا انہوں نے جو ہماری باہر اساسے تھے سب زب کر لینے تھے مجھے بڑے فخر سے اور میں آج اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میری زبردست ٹیم نے جا کے تین سال مسلسل ہم نے نگوسیشن کی اور میں آج فخر سے اپنی قوم کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ ہم نے تو دو ہزار عرب کا جرمانہ بھی ختم کیا اور اسی مائننگ کمپنی کو پاکستان واپس لے کے آئے اور وہ ناو ارب ڈالر کی انویسمنٹ کر رہی ہے پاکستان میں پاکستان کی تاریخ کی میرے پاکستانیوں سب سے بڑی بیرون ملک کی انویسمنٹ ناو ارب ڈالر کی ہو رہی ہے پاکستان میں سب سے پہلے تو میں بلوچستان کے لوگو آج میں آپ کے لئے اتنا خوش ہوں کیونکہ اس کا زیادہ پیسہ آپ کے پاس جائے گا بلوچستان پیچھے رہ گیا ہے میری پوری کوشش ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو ہم اٹھائیں تو یہ جو ہم نے معایدہ کیا ہے سب سے زیادہ پیسہ بلوچستان کے لوگوں کو ہوگا اور اس کے پاس جو ہمارا مسئلہ جو ہمارے روپے پہ پریشر رہتا ہے اس کی وجہ سے فورن ایکچینج آئے گا پاکستان میں اور انشاءاللہ ہمارا روپے بھی آگے مضبوط ہوگا ہمیں جو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے ہر ہمیشہ ڈالر کم ہو جاتے ہیں انشاءاللہ یہ جب کانے کام کرنی شروع کریں گی سونے کی اور تامے کی اور یہ آپ کو حیرت ہوگی پاکستانیوں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ تامیر ملک ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ سونے اور کانے کی جو جو کان کان ہوں گی جو جو مائنز ہوں گی دنیا میں جو ریزرورز ہوں گے گولڈ اور کپر کے وہ پاکستان میں ہوں گے ماشاءاللہ آپ کا مستقبل آپ کا مستقبل روشن ہے میرے پاکستانیوں اب دوسرا سنیں یہ تو ہو گئی ریکوڈک ایک اور ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا ایک رینٹل پاورز پیپلز پارٹی کے دور میں بہت بڑی کرپشن ہوئی تھی رینٹل پاور کی پھر پاکستان کے اوپر جرمانہ ہو گیا انٹرنیشنل کورٹ میں دو سو عرب روپے کا ہمارے ملک کو جرمانہ ہوا دو سو عرب روپے کا ترکی کی کمپنی تھی پاکستان کو اس کو دو سو عرب روپے دینے تھے پاکستانیوں میں نے صدر اردوگان سے بات کی اور اس نے بیٹھ کے ہم نے وہ دو سو عرب روپے کا جرمانہ ختم کیا چلو چلو عمران کے ساتھ چلو چلو عمران کے ساتھ مجھے نو جو آنا ہو جو اوپر چڑے ہوئے ہو مجھے پتہ آپ کا جنون لیکن مجھے ڈار ہے آپ گرنا پڑو سنتے جائیں میرے پاکستانیوں سنتے جائیں انہوں نے پچھلی حکومتوں نے سنیں 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 میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ایک کرپشن سے پاک جب گرمنٹ آتی ہے تو قوم کو کتنا فائدہ ہوتا ہے میں نے آپ کو دو چیزوں کی بتا دی ہم نے آکر نگوشیٹ کیا ملک کو پیسہ بچایا اب تیسری سنیں انہوں نے گیس کے کانٹریکٹ سائن کیے نون لیکن والوں نے اور پھر دونوں نے آئی پی پیز یعنی جو بجلی بناتی ہیں کمپنیز ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیے ہماری حکومت نے ان کے ساتھ ری نگوشیٹ کیا گیس کے نئے کانٹریکٹ سائن کیے اور یہ فرق ہوتا ہے جب آپ رشوت نہیں لیتے پیسے نہیں بناتے آج پاکستان کو دس سال میں سات سو ارب روپے کی بچت ہوگی ہمارے کانٹریکٹ سے لیکن اب پاکستانیوں ایک اور سن لو یہ چوتھی چیز ہے آپ کو پتا ہے نواز شریف خود این اے چے کا اپنے نیچے نیشنل ہائیوے آثورٹی اپنے نیچے رکھی ہوئی تھی میں بتاتا ہوں کیوں رکھی ہوئی تھی اب یہ ذرا غور سے سنیں پاکستانیوں دوزار تیرہ اور دوزار اکیس کے بیچ میں ساری دنیا میں مہنگائی ہوئی ساری دنیا میں چیزیں مہنگی ہوئیں اب آپ یہ این اے چے کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں ویب سائٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ دوزار تیرہ میں فی کلومیٹر سڑک کتنی قیمت میں بنتی تھی اور دوزار اکیس میں سڑک فی کلومیٹر کتنی میں بنے گی اب سوچیں نا دوزار اکیس میں ظاہر ہے زیادہ مہنگی ہوئی ہوگی کیونکہ مہنگائی ہوگی لیکن میرے پاکستانیوں آپ کو حیرت ہوگی کہ نون لیگ نے جو دوزار تیرہ میں سڑکے بنائی اور جو ہم نے دوزار اکیس میں سڑکے بنائی اور یہ سارا ریکارڈ این اے چے کی ویب سائٹ پہ ہے تو جو دوزار اکیس میں سڑک بنی وہ دوزار تیرہ کی جو سڑک فی کلومیٹر بنی تیس کروڑ اپیہ سستی بنی مراد سعید آج میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں این اے چے ان کے نیچے ہے اس نے جب مراد نے مجھے شروع میں بتایا تو میں مانوں نہ کہ یہ کیسے ہو گیا پھر میں نے اس کی بات نہیں مانی پھر مجھے ایک دوست میں لے آیا وہ کہتا میرا ایک بلڈنگ پروجیکٹ ہے تو میں جب بلڈنگ پروجیکٹ پہ گیا تو جو کانٹریکٹر تھا وہ مجھے کہتا کہ جی ہمیں دوزار اکیس کے نہیں ہمیں دوزار تیرہ کے ریٹ چاہیے ہیں وہ کہتا میں بڑا حیران ہو گیا کہ دوزار تیرہ کے ریٹ پتا چلا کہ دوزار تیرہ میں یہ کرپشن کی جو کرپشن جنہوں نے اس ملک میں سب زیادہ شروع کی نون لیگ دوزار تیرہ میں تئیس کروڑ روپیہ فی کلومیٹر ان کی سڑک زیادہ مہنگی تھی اس کا مطلب ہم نے کیلکولیٹ کیا اب پاکستانیوں یہ سنو کہ چوری کس طرح یہ ملک لوٹا گیا ہے ہم نے کیلکولیٹ کیا کہ جس ریٹ پہ انہوں نے سڑکیں بنائیں انہوں نے ایک ہزار ارب روپے کی چوری کی ملک سے ایک ہزار ارب روپے کی یعنی کہ ایک اماندار حکومت نے ایک ہزار ارب روپے اپنی قوم کا بچایا جس کی وجہ سے دکھنی سڑکیں بنائیں ہم نے ان سے دکھنی سڑکیں بنائیں ہیں جو پیسہ بچا میں آنے لگا ہوں بس آخری دو آخری بات جو میں اصل جس لیے آپ کو بلایا تھا آلیلو میں صرف دو آنے والی نسلوں کے لیے دو چیزیں مجھے پوچھو میں ان سے پوچھتا ہوں تیس سال سے آپ حکومت میں تھے کبھی آپ نے سوچا اپنی آنے والی نسلوں کا یہ پہلی حکومت ہے جس نے کلائمٹ چینج کی بات کی جس نے پاکستان میں درخت اگانے کی بات کی جس نے پاکستان میں سب سے پہلے ایک ارب درخت اگائے پختون خواہ میں دوزار تیرہ اور اٹھارہ کے بیچ پہ ہیں اور آج ہم دس ارب انشاءاللہ اپنے ملک میں درخت اگا کے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر پاکستان انشاءاللہ چھوڑ کے جائیں گے ان کی تو ان کو فرصت کیسے ملے ان کو تو ساری چھٹیاں بچے سب کچھ لندن میں بیٹھے ہیں ان کو تو پاکستان کی کیوں فکر ہو یہ تو نسلوں کے لیے لندن کے لیے تیاری کروا رہے ہیں گھر محلات خرید رہے ہیں پاکستانیوں جو دوسری چیز میں آج آپ کے سامنے سب کے سامنے جو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ ہمارا ملک میں اللہ نے کس قسم کی خوبصورتی اور کس قسم کی نعمتیں بخشی ہیں یہاں گلکت بلتستان کے چیف منسٹر بیٹھے ہیں خالد میں اس کے ساتھ مل کے میں آج آپ سب کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ ہم نے انشاءاللہ پاکستان کو دنیا کا ٹورزم سینٹر بنانا ہے سکردو کو ہم نے انٹرنیشنل ائرپورٹ بنایا اب دنیا سے دیریکٹلی سکردو ٹورسٹ آیا کریں گے سکردو کو انشاءاللہ اس کے اردگر جو علاقے ہیں میں نے آسٹرین سے بات کی ہے آسٹریا میں سب زیادہ سکینگ ہوتی ہے سکردو کو انشاءاللہ پاکستان کا سکینگ کیپٹل بنائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح باہر سے پیسہ آتا ہے ہمارے ملک میں جس طرح کی خوبصورتی ہے کسی میں کسی نے سوچا ہی نہیں ٹورزم کو ڈیویلپ کرنے کا میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ اگر یہ مجھے افسوس ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں کیونکہ ساری دنیا میں ٹورزم ختم ہو گئی لیکن انشاءاللہ جیسی کرونا ختم ہوئی میں اب آپ کو اس ملک میں ٹورزم سے ٹورزم اٹھا کے دکھاؤں گا ملک میں پیسہ لاکھے دکھاؤں گا اور سب سے زیادہ اپنے نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کروں گا ٹورزم ختم ہے ٹورزم ختم ہے ٹورزم ختم ہے بیٹس اپ اس کے بعد اللہ ہو کرے گا اچھا میرے پاکستانیوں میں نے جو جس اصل وجہ سے آپ کو یہاں بنایا تھا اب میں اس باتوں پہ آنے لگا ہوں لیکن لوجوانا آپ صاحبے کھڑے ہیں یہ آپ نے بڑی خاموشی سے سننا ہے یہ میں سیریس بات کرنے لگا ہوں میں اپنے ملک کے مستقبل کی بات کرنے لگا ہوں میں جو یہ سازش ہوئی ہے اور یہ جو ہو رہی ہے اس کے اوپر بات کرنے لگا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ بڑا سیریس لی آپ میری بات سنیں گے میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں نوجوانوں آپ خوش قسمت ہو آپ کے تو ماں باپ بھی ایک ازاد ملک میں پیدا ہوئے تھے میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے اور میں پہلا ہم جنریشن تھی جو ایک ازاد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے میرے ماں باپ نے اپنی طور پر تحریک پاکستان کی جو ازادی کی سٹرگل تھی دونوں نے شرکت کی اور جب میں بڑا ہو رہا تھا تو ہمیشہ انہوں نے مجھے ایک بات یاد کروائی انہوں نے یہ کہا کہ تمہیں نہیں پتا تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم ایک ازاد ملک میں پیدا ہوئے ہو میرے پاکستان کے رہنے والے اگر آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے تو بیرون ملک پاکستانیوں سے پوچھے ہیں کیوں وہ اپنے ملک کے لیے ترستے ہیں کیوں وہ آج سارے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں کیوں کھڑے ہیں کیونکہ جب وہ باہر کسی پرائے ملک میں روزی کمانے جاتے ہیں تو ان کو سب سے زیادہ قدر ہوتی ہے کہ اپنے ملک میں رہنا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے ایک ازاد ملک میں رہنا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے تو میں جب اپنی پولٹک شروع کی تھی پچیس سال پہلے تو میں نے اپنا نصد و لین اپنی جماعت کا نوجوانوں ایا کا نابدو ایا کا نستائن کیوں رکھا تھا اس لیے رکھا تھا کہ اللہ تیری عبادت کرتا ہوں اور تیرے سے عبادت مانتا ہوں اور کسی کے سامنے نہیں جھکتا اللہ 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 پاکستان جب بن رہا تھا تو نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا یہ کیوں نعرہ تھا یہ نعرہ ایک غیرت مند قوم کا تھا کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں لا الہ اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھنا کہ ساری دنیا اس انسان کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے بے غیرت آدمی کی کوئی عزت نہیں کرتا عرب و روپے کمالو عرب و پتی ہو جاؤ جب تک عرب و روپے عرب و پتی لیکن جو انسان کے سامنے جھگتا ہے کوئی انسان اس کی عزت نہیں کرتا تو میرے پاکستانیوں کیونکہ میں آج آپ کے دل کی باتیں کر رہا ہوں مجھے پولٹکس میں آنے کی کئی وجوہات تھی ایک کہ مجھے پتا تھا میں نے ساری دنیا میں دیکھا کہ جس جو اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا قرآن میں کہ نبی کی سنت پہ چلو تو نبی کی سنت پہ تو وہ غیر چل رہے ہیں مغربی لوگ چل رہے ہیں وہ آگے نکل گئے ہیں اور مسلمانوں کا حال دیکھو اقبال نے شکوا اور جواب شکمہ کیا لکھا تھا کہ ہم ایک وقت روج پہ تھے شکوا کیا کہ اللہ ہم زمین پہ کیسے آ گئے پھر جواب شکمہ میں بتایا کہ جب آپ روج پہ تھے تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے تھے اب آپ وہ احکامات سے بہت دور چلے گئے ہیں اب پیسے کی پوجا کرتے ہیں آپ سوپر پاورز کے سامنے سجدے کرتے ہیں آپ آپ فورن ایڈ لے کے اور اپنے ملک میں بمباری کرواتے ہیں ڈرون اٹیکس کرواتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی برکت ان لوگوں کے اوپر آئے اللہ نے تو بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ اگر تم نے ایک عظیم قوم بنے ہیں تم میرے حبیب کے راستے پہ چلو جو کہ ریاست مدینہ تھا تم پاکستانیوں میں ان دنوں میں کرکٹ کھیلتا تھا اور میں نے جب کرکٹ شروع کی تو جو ہماری ہمارے کھلاڑی ہوتے تھے ان کو بڑا احساس کم تری تھی انگریزوں کی تو ہم جب میچ میں جاتے تھے پہلے سے ہماری ٹیم ہاری ہوئی ہوتی تھی کہ جی ہم انگریز کو تو ہرائی نہیں سکتے پہلے سے ہار مانے ہوئے ہوتے تھے اور جب ہم نے جیتنا شروع کیا ہماری ٹیمیں اتنی کمزور نہیں تھی اتنی طاقتور نہیں تھی ٹیمیں ہماری ستر کی دہائی میں زیادہ طاقتور تھی لیکن اسی کی دہائی میں پاکستان نے ساری دنیا میں جا کے جیتا کیونکہ ہم نے ہمارے اندر اعتماد آ گیا ہمارے اندر جو احساس کم تری تھی انگریزوں کی وہ ختم ہو گئی ہم جب قدم ہم رکھتے تھے گراؤنڈ پہ تو ہم ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا اس اعتماد کی وجہ سے ہم اوپر آئے تو میں نے جب اپنے ملک کو دیکھا ہمارے ملک میں مجھے کبھی نہیں بھولتا شاید آپ کو بڑے ہوں کو یاد ہو ایک رمزی یوسف ایک آدمی تھا امریکوں نے کہا ہمیں دو نبے کی دہائی میں ہم نے کوئی قانون قانون کے مطابق چلے بغیر ہم نے اس کو امریکہ کے حوالے کر دیا اب یہ سنے ہوا کیا میرے پاکستانیوں یہ سنے کیا ہوا عدالت میں وہ جاتا ہے رمزی یوسف اس کا وکیل اس کا وکیل جج کے سامنے کیا کہتا ہے یہ ذرا سنو جج کے سامنے کہتا جج نے کہا کہ اس کو سزا ہونی چاہیے اس کو تو پاکستان کی حکومت نے بھیج دیا ہمارے پاس پاکستان کی حکومت سمجھتی ہے کہ اس کو سزا ہونی چاہیے تو پاکستانیوں وہ رمزی یوسف کا وکیل عدالت میں کھڑے ہو کے کہتا کہ پاکستانی ڈالروں کے لیے اپنی ماں بیچ سکتے ہیں مجھے یہ کبھی نہیں بولتا مجھے شرم یہ آئی کہ میری قوم غیرت پاندہ ہے لیکن جو اس کے لیڈر ہیں وہ بے غیرت ہے جو ملک کے لیڈر سربرا اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا ان کے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتا سوپر پاور سے ایڈ کی لالچ میں گھٹنے ٹیک دیتا یاد رکھیں وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا خوددار قومیں اوپر جاتی ہیں بھیگ مانگنے والی اور کرزے مانگنے والی کبھی قومیں ترقی نہیں کرتی تم لیں جب پاکستان میں کہ کیونکہ میرے دل میں لائے 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 میں کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا اور میں کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا ماشااللہ ماشااللہ میری کوم کا پڑا سٹیمنا ماشااللہ اچھا یہ جو میں آپ کے سامنے بات کرنے لگا ہوں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں بڑی کم تقریر لکھتا ہوں لیکن کیونکہ یہ بات ایک ایسی ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں جذبات میں آگے کوئی ایسی بات کر دوں کہ ہمارے ملک کو ہماری فورن پولیسی افیکٹر سے ہو جائے تو اس لیے میں ذمہ دار ہو کے بڑا سکتی تقریر لکھی اور میں آپ کو ایک ایک جملہ بتاتا ہوں اب آپ نے غور سے سننا ہمارے ملک کو ہمارے پرانے لیڈرز کی کرتودوں کے ہاتھوں دھمکیاں ملتی رہی ہمارے سنتے رہے ہیں ہمارے ملک کو ہمارے پرانے لیڈرز کی کرتودوں کی وجہ سے دھمکیاں ملتی رہی یہ سنے ہمارے ہمارے ملک میں ملک کے اندر مجود لوگوں کی مدد سے حکومتیں تبدیل کی جاتی رہی سمجھ گئے اپنے لوگوں کی مدد سے حکومتوں کو تبدیل کیا بھٹو ذلف کار علی بھٹو اس نے جب ملک کو آزاد فورن پولیسی دینے کی کوشش کی زلف کار علی بھٹو میرے اس سے بہت اختلافات ہوں گے لیکن مجھے اس کی خودداری ہمیشہ پسند تھی اس نے ملک کو جب آزاد فورن پولیسی دینے کی کوشش کی تو فضل الرمان اور بھگوڑو نواز شریف ان کی سنتے رہیں سنے سنے ابھی میں آپ ہی آتا ہوں کہ ان دونوں کی ان وقت کی پارٹیوں نے ظلف اکار علی بھٹو کے خلاف تحریک چلائی اور آج جیسے حالات بنا دیئے گئے ملک میں اور ان حالات کی وجہ سے ظلف اکار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آج آج کیا ہوئے آج آج آری آز یہ سپیکر سے لوگوں کو اتار دیجئے پلیز دیکھیں یہ سب سے اہم چیز میں کہہ رہا ہوں تو سپیکر سے اتریں کیونکہ لوگوں نے سننا ہے اچھا آواز آ رہی ہے جلدی اس کو ٹھیک کریں سپیکر سے اتروں اچھا سنیں مجھے لگتا ہے آپ کو بعد میں بتانا پڑے گا کہ میں نے کیا کہا ہے اچھا جی آج آج اچھا آپ سپیکر سے دور رہنا یہ بڑی اہم تقریب میں نے کر رہی ہے آج اسی بھٹو کے دماغ آج سے زرداری سب سے بڑی بیماری آج اور اور اس کا نواسہ کام پہ ٹانگ رہی ہیں آج دونوں کرسی کی لالچ میں اپنے نانا کی قربانی کو بلا کر اس کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی وقالت کر رہے ہیں یعنی شرم نہیں آتی کہ سیاست تو کرنی ہے نانا کے اوپر اور جن لوگوں نے اس کو پھانسی دلوائی تھی اپنی کرسی کی خاطر ان کے ساتھ کرسے ہوئے ہیں دونوں اندر شرم کرو شرم کرو اچھا آج پھر ملک کو انہی احلات کے سامنے رکھ دیا گیا ہے ہمارے اب یہ سنیں ہمارے ملک کی جو پالسی ہے فورن پالسی اس کو مڑوڑنے کی کوشش باہر سے کی جا رہی ہے باہر سے ہمارے ملک کی فورن پالسی کو متاثر کیا جا رہا ہے اس سازش کا اب سنیں یہ شاہ محمود اور شاہ محمود آہو ادھر اتارو ادھر آواز نہیں آئی شاہ محمود کو پتا کہ اس سازش کا ہمیں پچھلے مہینوں سے پتا ہے کہ یہ سازش ہو رہی ہے مہینوں سے یہ جو آج سب اکٹھے ہو گئے ہیں یہ جو آج قاتل اور مقتول اکٹھے ہو گئے ہیں قاتل اور مقتول کو اکٹھے کرنے والوں کی بھی ان کو جنہوں نے کٹھا کیا ہے ان کا بھی ہمیں پتا ہے لیکن آج وہ ظرفکار علی بھٹو والا ٹائم نہیں وقت بدل چکا ہے اب سنیں وقت کیسے بدل گیا ہے پاکستانیوں ایک انگریزی میں سینگ ہے کہ you only cross the river once مطلب کہ جب آپ دریار پار کر رہے ہوتے ہو تو وہ دریار نہیں رہتا وہ پانی نکل جاتا ہے وقت نکل جاتا ہے یہ نیا ٹائم آ چکا ہے اور یہ ہے سوشل میڈیا کا زبانہ کوئی چیز نہیں چھپتی تو پاکستانی قوم بیدار ہے ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے ہم سب سے ہم سب سے دوستی کریں گے غلامی نہیں کریں گے ہمارے اب یہ سنیں ہمارے ملک میں باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پیسہ باہر سے پیسہ پیسہ باہر سے ہے لوگ ہمارے استعمال ہو رہے ہیں زیادہ تر انچانے میں لیکن کچھ جان بوجھ کے یہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں ہمارے خلاف اور وہ میں آگے بتاتا ہوں پاکستانی قوم نے نہ جوانو پاکستانی قوم نے پاکستانی قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ باہر کے عرب و روپے باہر کے عرب و روپے لے کے حکومت کے خلاف سازش کرنے والے غلاموں کو کامیاب ہونے دیں گے میں یہی اس لیے آپ کو آج بلایا تھا میرے پاکستانیوں میں نے آپ کو بلایا اس لیے تھا جو جو ایک ڈیموکریٹ ہوتا ہے وہ عوام کے پاس جاتا ہے وہ کسی کے پاس چھکتا نہیں ہاتھ نہیں پیلاتا اپنی عوام میں جاتا ہے اپنی عوام کے پاس جان سے پیارا ہے اب اب ہلو آری عواز بیرکش ہے سب سے امپورٹن بات کرنے لگا ہوں عواز آنی چاہیے ہلو ہاں شابش اس کو سپیکر کو صحیح رکھیں کیونکہ عواز نہیں آتی اچھا جی ہمیں پتا ہے کہ کن کن جگہوں سے بھائر سے ہم پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیں مرتا ہے لیکن لیکن ہمارے ملک کی مفاد میں لکھ کر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملکی مفاد میں لیکن لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے شاہ محمود نے ابھی آپ سے کوئی بات کی تھی ہمیں کہا ہے کہ ملکی مفاد ہمیں دھمکی دی گئی ہے لیکن پاکستانیوں ہم ملکی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے میں آج قوم کے سامنے پاکستان کی آزادی کا مقدمہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے میں الزامات نہیں لگا رہا اب یہ ذا سنیں میں الزامات نہیں لگا رہا میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے یہ میرے پاس جو خط ہے یہ ثبوت ہے اور میں آج یہ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شک کر رہے نا اس میرے خط کے اوپر کوئی بھی شک کر رہا ہے میں ان کو دعوت دوں گا آف تا ریکارڈ آف تا ریکارڈ بات کریں گے لیکن میں آپ کو خود دیکھ سکتے گے کہ یہ میں کس قسم کی بات کر رہا ہوں اپنی قوم اور میڈیا کو یہ سوچ رہے ہیں ہم سب کو ہم نے یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کب تک ایسے رہنا چاہتے ہیں میں اپنی قوم کو بھی کہہ رہا ہوں اپنے میڈیا کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم کتنی دیر اس طرح گزارہ کریں گے ہم کیا مل رہی ہیں مجھے آو نا لڑو مجھے میرے دل میں دیکھو آگ مجھ کو دیکھتا اپنا خواب تم کو لگتا ہوں میں کیا آو نا میں پھر سے کہہ رہا ہوں آج سب کے سامنے آج دل کھول کے بات کر رہا ہوں بیرونی سازش کی ایسی بہت سی باتیں ہیں جو مناسب وقت پر اور بہت جلد سامنے لائی جائیں گی تیار ہے نا سب قوم میری قوم یہ جانا چاہتی ہے کہ لنڈن میں بیٹھا ہوا کس کس سے ملتا ہے پھر سے یہ جو گول مول گونگلو کس کس سے ملتا ہے نڈن میں بیٹھا ہوا اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے کردار کس کے کہنے کے اوپر چل رہے ہیں پاکستانی کردار کس کے کہنے پر چل رہے ہیں آپ کو اندازہ ہے کس کے کہنے پر چل رہے ہیں ہمارے پاس جو ثبوت ہے ہر چیز کو ہر چیز کو میں ظاہر کر رہا ہوں جو ہمارے پاس ثبوت ہے میں یہ اس لیے آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں اس سے زیادہ میں تفصیل میں اس لیے بات نہیں کر رہا کیونکہ ہم میری سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میرے ملک کے مفادات کی حفاظت کی جائے میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں کہ میرے ملک کو نقصان پہنچے اس لیے میں نے آپ سے پوری بات نہیں کی نہیں تو میں وہ بدا بھی سکتا تھا مجھے کس کا ڈر ہے میں تو پاکستانی ہوں آپ کے سامنے وہ انسان ہوں جس کو میرا اللہ سب کچھ دے چکا ہے مجھے تو کوئی انسان کچھ نہیں دے سکتا میں تو جب سیاست میں آیا تھا اللہ نے تب ہی مجھے سب کچھ دے دیا تھا مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر میں رہتا ہوں اپنے گھر کے پیسے دیتا ہوں خرچیں پرداشت کرتا ہوں کوئی میرا کیمپ آفیس نہیں ہے میرا چیلنج ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر آزم نے اپنی قوم کا پیسہ اتنا کم خرچ نہیں کیا جو میں نے کیا ہے میرے پاکستانیوں میرے پاکستانیوں ایک چیز یاد رکھنا آپ ایک عظیم قوم ہیں اگر ہم اس عظمت پر نہیں پہنچ سکے بہت بڑی وجہ اس کی یہ چور حکمران جنہوں نے تیس سال سے اس ملک کو لوٹا ہے نوے کی دہائی کی میں بات کر رہا ہوں میں ستر کی دہائی میں اور اسی کی دہائی میں ہندوستان جب کرکٹ کھیلتا تھا اور کرکٹ کھیل کے جب پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا ایک غریب ملک سے ایک خوشحال اور امیر ملک میں آگیا ہوں نوے کی دہائی میں جب تک جب یہ دو کرپٹ خاندان اس ملک کے اوپر حاوی ہوئے ہیں ہر چیز میں ہم پیچھے رہ گئے سارے برے صغیر میں ہندوستان آگے نکل گیا نوے تک ہم ہندوستان سے آگے تھے ہیومن ڈیولپمنٹ میں آگے تھے یہ خوشحالی زیادہ تھی غربت کم تھی بنگلہ دیش سے ہم اتنا آگے تھے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ بنگلہ دیش بھی ایک دن ہمارے سے آگے نکل جائے گا ان دو چوروں نے جب سے ملک کا خون چوس کے ملک کا پیسہ باہر لے جانا شروع کیا ہم پیچھے رہ گئے اور میں پچیس سال سے ان کا مقابلہ کر رہا ہوں چودہ سال اکیلا ان کا مقابلہ کیا ہے لوگ تو بعد میں میرے پاس آئے ہیں اور میں کبھی بھی کوئی بھی ذاتی مفادات کے لیے اتنی دیر جنگ نہیں لڑتا اور اس آدمی کو جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا جتنی دیر میں وزیر اعظم بناوں اس سے کم عرصے میں جب نواز شریف وزیر اعظم بنا تھا اٹھارہ فیکٹریہ بنا چکا تھا سرکاری بینکوں سے پیسہ لیا فیکٹریہ ہم بتائیں سرکاری بینک سے کرزے معاف کروائے اس کو بزنس نہیں کہتے اس کو ڈاکہ کہتے ملک اوپر وہی ذرداری اس کے پاس کیا تھا آج شگر ملز اربو اربو پتی ہے ملک مکروز کر کے اربو پتی تو میرا ان سے کوئی ذاتی لائی نہیں ہے میں وہ پاکستانی ہوں جب میں اٹھارہ سال کے عمر میں کرکٹ کھیلی شروع کی پاکستان کے لیے تو ہم وہ کمزور ٹیم سمجھے جاتے تھے ہمارا کوئی حیثیت نہیں تھا دنیا میں اور مجھے یہ فخر ہے کہ میں وہ کپتان بنا جس نے پاکستان کو ہر دنیا کے ملک میں جتایا اور ورلڈ کپ جتایا اور مجھے فخر تھا کہ ہم نے اپنی ملک کو اوپر لا کے دکھا جو ہمارے پاکستانی تھے ان کو فخر ہوتا تھا ٹیم کے اوپر ہندوستان کے ساتھ پاکستانیوں یہ سنو ذرا نوجوانوں یہ سنو چوبیس میچ میں میں ون ڈے کرکٹ میں میں کیپٹن تھا ہندوستان کے ساتھ چوبیس میچ انیس جیتا تھا اور وحد کیپٹن ہوں جو ہندوستان میں جا کے ان کے امپاروں کے واوجود وہاں سے جیت کیایا کہنے کی یہ بات ہے کہ مجھے فخر ہوتا تھا کہ میں ملک کا سر اوپر کرتا ہوں میں اپنے ملک کو لیڈ کرتا تھا جب ہماری ٹیم جیتے دی سارے ملک میں لوگوں کو فخر ہوتا تھا تو مجھے اس لیے تکلیف دی کہ اس طرح کے لوگ ملک کے اوپر آئے ملک کو لوٹا اور جو جنرل مشرف نے سب سے زیادہ ظلم کیا اس قوم پہ مارشل لاہ سے زیادہ ظلم کیا کہ ان دو ڈاکوں کو اینہ رو دے دیا ان کے ساری چوری ماف کر دی اپنے اقتدار کے لیے گھٹنے ٹیک دیئے ان کے سامنے اور انہوں نے آ کے دس سال میں دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا دس سال یہ لوٹے رہے اور جب میری حکومت آئی پہلے دن سے انہوں نے میرے پر ہاں پہلے دن سے مجھے بلیک میل کرنا شروع کیا کہ عمران خان اگر تم نے حکومت چلانی ہے تو ہماری چوری اور ڈاکیں ماف کرنے پڑیں گے انہوں دینا پڑے گا ان کا ظلم ہے اب نہیں سہنا سوچ لیا ہے چپ نہیں رہنا ان کا ظلم ہے اب نہیں سہنا سوچ لیا ہے چپ نہیں رہنا سچ کا گفن ہے سر پر پہنا اچھا سنو سو اب ساری قوم میری ساری قوم قوم دیکھے گی جب ووٹنگ ہوگی جب پاکستان کی پارلمنٹ میں بوٹنگ ہوگی میری قوم سب دیکھے گی ایک ایک آدمی کو آپ دیکھنا جو وہ ووٹ ڈالنے جا رہے گا ہماری طرف سے میں آج ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ نہ کرنا یہ آپ نہ کرنا اس قوم نے کبھی آپ کو معاف نہیں کرنا آپ جتنا مرضی کہیں آپ جتنا مرضی کہیں گے کہ جی وہ دیکھنا ہمارے سے حکومتیں اچھا نہیں کیا دیکھیں جی انہوں نے میرے کام نہیں کیے دیکھیں جی وہ مہنگائی نہیں روکی گئی آپ کے پاس جو راستہ تھا وہ ایک ہی ہے جمہوریت میں ایک راستہ ہے ریزائن کرو اگر آپ کو حکومت نہیں پسند آریدھا تو ریزائن کرو لیکن پچیس کورڈ پیس ہم نے رکھ کے اور کہنا ہے کہ جی تب آپ کا ضمیر جاگ جائے وہ قوم نہیں ماننے لگی یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی سوشل میڈیا کا زمانہ ہمیشہ جب وہ ضمیر فروش کو پریس کریں گے تو آپ کی شکلیں آ جائیں گی اور آج میں اپنے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ایم این ایس کو بھی آج پیغام دینا چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے تو سارا وقت کہا تھا نون لیگ والوں کہ زرداری کا پیٹ بھاڑ کے چوری کا پیسہ نکالنا تھا آپ نے تو جب سے وہ اکٹھے ہوئے ہیں چیری بلوسوم اور زرداری جب سے یہ اکٹھے ہوئے ہیں جب سے یہ اکٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بھول گیا ہے ان کو بھول گیا ہے کہ زرداری چور تھا اس کا مطلب کہ وہ صرف چور پرا تب تک ہے جب تک آپ کے ساتھ نہیں ہے اس کا مطلب چوری بری نہیں ہے اس کا مطلب چوری بری چیز نہیں ہے یعنی کوئی بھی اس لیے تو میں پاکستانیوں اس لیے میں نے رحمت اللہ العالمین اتھارٹی بنائی ہے میں اپنے بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کی صیرت کیا ہے نبی کا پیغام کیا تھا دنیا کا سب سے عظیم انسان بنا دنیا کا سب سے عظیم لیڈر وہ بنے ان کا راستہ کیا تھا اس لیے ہم نے رحمت اللہ العالمین اتھارٹی بنائی ہے کہ پاکستان کے پچے پچے کو پتا چل جائے اچھے برے کی طبیز اس میں آ جائے وہ حق کے اوپر کھڑاؤ وہ بدی کے خلاف کھڑاؤ وہ یہ نہ کہے کہ چوری صرف بری تب ہے جب میری اپوزیشن چوری کرتی ہے وہ میرے ساتھ مل جائے تو چوری ٹھیک ہے اور پیپلز پارٹی والے آپ بتاؤ بیس سال آپ اپنے لوگوں کو بتایا کہ نواز شریف اور شباز شریف سے بڑے ڈاکو کوئی نہیں تو آپ اکٹھے ہو گئے ہو اور بلاول جو تم پولٹس کر رہے ہو نانا کے اوپر یہ تو نانا کے قاتل ہے جن کے ساتھ بیٹھ گئے ہو تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے لوگ واپس نہیں آئیں گے صرف نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے ام میں نے جن کو پتا ہے کہ یہ کتنی بڑی سازش ہو رہی ہے ملک کے خلاف ان کے بھی ضمیر جاگ جائیں گے اللہ کہتا ہے قرآن میں میں جب جاؤں کسی کو سیدھے راستے پر لگا سکتا ہوں کوئی بھی سیدھے راستے پر لگ سکتا ہے تو میں ان سارے پارٹیز کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور فضل رمان ویسے فضل رمان مجھے تمہاری سمجھ نہیں آئی آپ کی تو پولٹکس ہی دین کے اوپر ہے آپ کی پولٹکس دین کے اوپر ہے اور کون اللہ کس کو اللہ وہ کس کو سعادت بخشتا ہے کہ یونائٹڈ ڈیشنز میں جا کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو اور اس کی شان میں جو گستاخی ہوتی ہے کس کو اللہ وہ اتنا بڑا انعام بخشتا ہے کہ وہ جا کے یونائٹڈ ڈیشنز میں اسلام آف فوبیا کے خلاف ریزولوشن پاس کرواتا ہے اور پولٹکس مارچ کو اسلام آف فوبیا کا دن بنا جاتا ہے فضل الرمان آپ کو تو اللہ نے نہیں ہے یہ عزت بخشی اور اس کی وجہ ہے اور اس کی وجہ ہے سپیکر ہاں اس کی وجہ ہے کہ آپ کی نیت اچھی نہیں ہے آپ اسلام کو استعمال کرتے ہیں ذاتی مفادات کے لیے اس لیے اللہ وہ آپ کو عزت نہیں دیتا اللہ نیتوں کے راز جانتا ہے اللہ جانتا ہے دلوں کے راز فضل الرمان جتنے مرضی اسلام کی بات کرو اللہ نے آپ کو آج تک کبھی وہ عزاز نہیں دیا کہ آپ نے دنیا میں کچھ بھی اسلام کے لیے کیا میری طرح کے آدمی کو گناہ یار آدمی کو اللہ نے وہ عزاز دی ہے میں اللہ تیرا لاک 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 شکر اللہ کرتا ہوں اچھا پاکستانیوں میں آپ اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں مجھے پتا آپ جانا نہیں چاہتے مجھے پتا ہے لیکن میں تقریر صرف ایک چیز پر ختم کرتا ہوں آپ نے سب میں میں اسے ایک وعدہ کرنا ہے ایک وعدہ کرنا ہے کہ آپ میری قوم کبھی آپ کبھی اجازت نہیں دیں گے کسی پاکستانی حکمران کو کہ میری قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دوں ہاں بتا ہے کبھی اجازت دیں گے کبھی آپ نے اجازت نہیں دیں گے کسی حکمران کو وہ کیا جانا ہے پاکستان میں امریکہ کی جنگ لڑکے کیا اس میں شرکت کر کے اسی ہزار پاکستانیوں کی قربانی دلوائی ہمارے قبائلی علاقے کو برباد کروا دیا قربائلی علاقے کے لوگوں کے جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا زکاة لینے والے دینے والے زکاة لینے والے بن گئے پینتیس لاکھ لوگوں کو نقل مکانی کروائی کبھی میری قوم کسی حکمران کو آپ نے اجازت نہیں دے دیں کہ ہمارے ملک کے مفادات کے خلاف ہمارے لوگوں کے حقوق کے خلاف کوئی بھی حکمران جائے پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات موسیقی